کہ مان لیجئے ایک شخص دوسرے ایک سکولر کو فالو کر رہا ہے اب وہ سکولر کا انڈیڈکشن ہے اس میں دو طرح سے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سکولر مان لیجئے اس نے اپنے سنسی ایفرٹس دالے صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے پھر بھی مسٹیک ہو گئے صحیح بخالی کی حدیث ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَجْتَهْدَا جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے اگر صحیح ہو تو دگنا عجر ملے گا اگر وہ فیصلہ کرے اجتہاد کرے یعنی پوری کوشش کیا صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے پھر بھی اس سے مسٹیک ہو گئی تو بھی اسے ایک عجر ملے گا ایک ریوارڈ ملے گا وہ سکولر کو کیوں مسٹیک ہوئی ہے پھر بھی ایک ریوارڈ ملے گا کیونکہ اس نے سنسی ایفرٹس دالے اب یہاں بعد والا ہے جس کو پتا نہیں ہے کہ یہ سکولر سے مسٹیک ہوئی ہے اس کی نظر میں یہ سکولر بہت ریلایبل سکولر ہے اور وہ اسکولر کو فالو کر رہا ہے ہاں پتا چل گیا کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے پھر بھی بول رہا ہے نہیں میں مسٹیک ہے تو کیا ہوا میں غلط حصے پر چلوں گا تو معاملہ الگ ہو سکتا ہے لیکن کیا اسے پتا نہیں ہے کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے تو سنان ابودعوت کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بغیر علم کے فتوہ دے دے اس کا گناہ تو فتوہ دینے والے پر ہے مطلب مان لیجیے وہ سکولر اگر ایسے ہیں جنہوں نے چیکینی کیا غلط چیز بیان کر دیئے تو یہ چلنے والے پر نہیں ہے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے لیکن اگر انہیں پتا چل گیا کہ غلط ہیں تو انہیں وہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ سچائی پر چلنا ہے یہی تو سکھایا اسلام میں اور وہ سکولر کو پتا چل گیا کہ غلط چیز میں نے کی تھی کسی سٹیج میں زندگی میں ان کو اپنے آپ کومنٹ کرنا ہے اب یہاں بات کیا ہے کہ ایک پوزیٹیو انٹریکشن تو ہونا چاہیے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ دلیل ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے میرے پاس یہ ہے یہ پوزیٹیو انٹریکشن ہو کر صحیح کیا ہے وہ جاننے کی کوشش تو سب کو کرنی ہے